پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں ویکسینیشن ایک دردے سر بن گیا جی ہاں بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس کو انسی او سی اور حکومت کے سامنے بھی رکھ دیا گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی امپورٹ ویکسین نہیں لگائی جا رہی ہے آسٹرزنیکا یا وہ ویکسینیشن جو سعودی رب نے ریکمنٹ کی ہیں یا دوسرے ممالک میں لگائی جا رہی ہیں فائزر ہے اس میں جانسن این جانسن ہے اکسفورڈ ہے مرڈورنا ہے یہ ساری ویکسینیشن پاکستان میں ویلیبل نہیں ہے آسٹرزنیکا کے بارے میں تو پاکستان میں یہ ہے کہ چالیس سال سے کم عمر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ نہ لگائی جائے پابندی ہے اس پر اور پاکستان میں آسٹرزنیکا کی کوئی لایا بھی نہیں جا رہا اور اس پر ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سعودی رب میں جو ہے ویکسینیشن کے بغیر داخلے پر وہ بند دی ہے اس وقت ستر ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کے بیرسگار ہونے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے جناب کیونکہ یہ تمام پاکستانی جب تک یہ ویکسین نہیں لگاتے تب تک سعودی رب نہیں جا سکتے اور تب تک ان کے اکامہ یہاں پر ویزا ایکسپائر ہو جائیں گے اتنا عرصہ اگر وہ ملک میں سٹیک کریں گے تو ایسے میں ایک کافی بہران کیسی سیچویشن ہے وزارت سمندر پار پاکستانی اور بیورو آف ایمیگریشن نے یہ معاملہ ان سی او سی کے سامنے اٹھا دیا ہے اور تجویز بھی پیش کی ہے کہ یا تو آپ چائنیز ویکسین کی سعودی رب میں ریجسٹر نہ ہونے کی وجہ سے مستائی لیں یا تو اس کو وہاں پر سعودی رب میں چائنیز ویکسین کو ریجسٹر کروایا جائے پاکستانیوں کے لیے پرمیشن دی جائے اور یا پھر پاکستانیوں کو یوکی کی آسٹرزونی کا ویکسین وہ لگانے کی ہدایت کی جائے سو یہ معاملہ ابھی دیکھنا ہے کہ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ یہ ویکسین نہ لگنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ویزوں کی مدت ان کے کامیں ختم ہونے کا مسئلہ ہے اور پھر اس کے بعد امپلائر یا آپ کا جو آجر ہے سعودی رب میں وہ اپنی مرضی سے کفیل اگر نہیں ایکسٹینڈ کرے گا تو پھر وہ بیرزگار ہو جائیں گے اور پھر ان کو جانا زادی رب واپس مشکل ہو جائے گا تو یہ ایک طرح سے معاشی قتل ہے میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بتایا کہ آج جو ہے وہ ایکسپو سینٹر پر بہا سے پاکستانیوں نے اعتجاج بھی کیا حکومت سے مطالبہ بھی کیا ہے دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کیا ایکشن لیتی ہے جو بھی ایکشن لے گی ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا